اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو حجور سرکارِ خواجہ گریب نواز کے مزارِ مقدس کو جب بادساہ اورنگ جیب نے توڑنے کا ارادہ کیا پیارے دوستو بادساہ اورنگ جیب کو یہ ولیوں کی مطابق غلط فہمی تھی کہ مرنے کے بعد مزاروں میں جندہ کیا جاتا ہے اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ایک روج اورنگ جیب بادساہ اجمیر تصریف لے گئے اجمیر پہنچ کر بادساہ اورنگ جیب نے کہا کہ میں خواجہ گریب نواز کو سلام پیس کروں گا تو مجھے زباب ملنا لازمی ہے تب ہی میں مانوں گا کہ خواجہ گریب نواز اللہ تبارک وطالعہ کے ولی ہے اور اگر مجھے سلام کا زباب نہیں ملا تو میں مزار کو توڑ دوں گا پیارے دوستو جب اورنگ جیب بادساہ مزار کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک ادنا سسکس بیٹھا ہوا تھا تو بادساہ اورنگ جیب نے پوچھا اے سکس تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے تو اس سکس نے کہا حضور میں آنکھوں سے نابینا ہوں یعنی کی اندھا ہوں اور کافی عرصے سے اپنے آنکھوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اپنے آنکھوں کے لیے خواجہ گریب نواز سے رو رو کر دعا کر رہا ہوں تو بادساہ اورنگ جیب نے کہا کہ میں مزار پر سلام پیس کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور جب میں واپس لٹو تب تک تیری آنکھوں کی روشنی اگر نہیں ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا اتنا سننا تھا تو وہ سکس اور زیادہ پریسان ہو گیا اور گمگین ہو گیا کہ اب تک تو آنکھیں نہیں تھی اب لگتا ہے جندگی بھی نہیں رہے گی پھر اس نابینا سکس نے جور جور سے رو رو کر تڑپ تڑپ کر خواجہ گریب نواز سے دعا کی پیارے دوستو یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات کی نوٹس کرا دوں کہ وہ سکس اب تک دل سے دل لگا کر دعا نہیں مانگ دا تھا جیسے آج اس نے رو رو کر گڑ گیا گڑ گیا کر بادساہ اورنگ جیب کے ڈر سے دعا مانگی تھی پیارے دوستو بادساہ اورنگ جیب اندر داخل ہوئے ایک مرتبہ خواجہ گریب نواز کو سلام پیس کیے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ تو زباب نہیں ملا پھر بادساہ اورنگ جیب نے دوسری مرتبہ سلام پیس کیا السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ تب بھی زباب نہیں ملا پھر بادساہ اورنگ جیب نے تیسری مرتبہ سلام پیس کیا السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ تو اندر سے سلام کا زباب ملا وعلیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ آئے اورنگ جیب پھر ایسے دوبارہ جد مت کرنا تمہاری جد کی وجہ سے میں اس اندھے نابی نے آدمی کی آنکھوں کی روستنی لینے عرصہ الہی پر گیا تھا اور اسی وجہ سے تمہیں سلام کا زباب دینے میں دیری ہو گئی تو خوازہ گریب نواج کے ایسی سان دیکھنے کے بعد بادساہ اورنگ جیب اللہ تبارک وطالعہ کے ایک بہت بڑے ولی بن گئے جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فتوائے آلم گیری جو کی اسلام کے مطابق فتوے دیتی ہے تو پیارے دوستو آخر میں اس سیر کے ساتھ اس ٹاپک کا احتتام کرتے ہیں اور اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں ہو کے مایوس تیرے در سے سوالی نہ گیا جھولیا بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا جھولیا بھر گئی سب کی کوئی خالی نہ گیا تو آئیے دوستو ہم دوسرے ٹاپک پر چلتے ہیں پیارے دوستو پانی کی طاقت کو تو آپ لوگ ہی جانتے ہی ہیں کہ جن بستیوں کے قریب پانی زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں سیلاب آ جاتا ہے وہ بستیاں تباہوں برباد ہو جاتی ہیں پیارے دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ممبئی کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کے ایک بہت بڑے ولی جن کو آج سارا زمانہ حاجی علی رحمت اللہ علی کے نام سے جانتا ہے پیارے دوستو سائد ہی دنیا میں کوئی انسان ہوگا جو حاجی علی رحمت اللہ علی کو نہیں جانتا ہو پوری دنیا سمندر کے باسا کہے جانے والے حاجی علی رحمت اللہ علی کو جانتی ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کے مزار مقدس کی جارت کرنے کے لئے آتے ہیں پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ کے ولی اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ کوئی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا پیارے دوستو حاجی علی رحمت اللہ علی کی ایسی کرامت جس کو آج بھی لوگ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے دوستو ممبئی کے اندر چاہے جتنی بھی بارس ہو جائے لیکن آپ کے درگاہ میں پانی کبھی نہیں آ سکتا اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بارس کا پانی سمندر میں اتنا جور مارتا ہے سمندر کے لہروں کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا لیکن پانی کی کیا مزار کی وہ آپ کے چوکھٹ کو پار کر سکے اور آپ کی یہ کرامت ممبئی کے اندر کسی سے بھی چھپی نہیں ہوئی ہے ہر کوئی اس کرامت کے بارے میں جانتا ہے با خوبی دیکھ رہا ہے پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو با خوبی معلوم ہے کہ ممبئی کے اندر آج کل بہت زیادہ بارس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ممبئی کی سڑکوں میں پورا پانی بھر چکا ہے لیکن حاضر علی درگاہ کی کرامت دیکھئے جس وقت ممبئی کی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور سمندر کے اندر بہت زیادہ پانی بھر چکا ہے اور آپ کے مزار پاک کے اندر پانی کا ذرا بھی قطرہ اندر تک نہیں جاتا پیارے دوستو آپ کی آنکھوں سے خود اس بیڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور پانی ایک دب مروض پر آئے لیکن مزار پاک کے اندر جرہ بھی قطرہ نہیں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بہاو بہت زیادہ تیز ہے مزار پاک کے قریب پانی آتا ہے اور آپ کو محبت برا سلام پیس کر کر آپ کے در سے واپس لوٹ جاتا ہے سبحانہم پیارے دوستو سدیوں سے قائم سمندر میں اس مزار پاک نے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے اور اس مزار پاک کو دیکھ کر سائنس بھی آج حیران ہے کہ اتنا پانی سمندر کے اندر آ جانے سے پانی مزار پاک کے اندر کیوں نہیں جاتا ہے پیارے دوستو اولیاء اور اللہ کے ولی کی قرامتیں دیکھ کر یقیناً ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے اس قرامت کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیسک اللہ تبارک وطالعہ کے علی پیارے دوستو یقیناً اللہ تبارک وطالعہ قرآن کے مجید خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک وطالعہ خود ارشاد فرماتا ہے بیسک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی گم ہے پیارے دوستو اولیاء اللہ کسی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو اس کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے پیارے دوستو اللہ اکبال کا ایک بہت ہی پیارہ سہ ہے جو آپ نے بارہاں سنا ہوگا دیکھی ہاں ہم نے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو پیارے دوستو اسی کے ساتھ آج ہم اپنی ویڈیو کا احترام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے پیارے دوستو ویڈیو لائک ہونے سے وارل ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ ویڈیو وارل ہو تو آپ اس ویڈیو کو ابھی اسی وقت دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے انہیں بھی اس کے بارے میں نالج ہو جائے اگر آپ کے شیئرنگ سے کسی مسلم بھائی کو فائدہ ہو گیا تو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا تو پیارے دوستو ابھی اسی وقت دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انسان اللہ اسے ہی نئے ویڈیو کے شات دعاوں کی گزاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تمام لوگوں کا بہت بہت سکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں